فریکچر اگرچہ عام طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن بعض حالات میں ہڈی دوبارہ نہیں بنتی جب ہڈی دوبارہ نہیں بنتی تو بڑے طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں کاٹنا بھی شامل ہے لیکن اب طبی سائنس دانوں نے ریسرچ کے بعد انکشاف کیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف جو نائی ویکسین ٹیکنالوجی یعنی ایم آر این اے ٹیکنالوجی تیار کی گئی ہے اس کی مدد سے نہ صرف ہڈیوں کی مرمت ممکن ہے بلکہ ضائع شدہ حصوں کی دوبارہ افضائش بھی ممکن ہے اس چلسلے میں سائنس ایڈوانسز نامی جریدے میں بودھ کو ایک تحقیقی مقالعہ شایع ہوا جس میں کہا گیا کہ ہڈیوں کی دوبارہ نمو کے لیے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے انسانی ہڈی کے مور فوجینیٹک پروٹین ٹو یا بی ایم پی ٹو کی منظوری دی تھی تاہم یہ نہ صرف بہت مہنگا طریقہ علاج ہے بلکہ موستر بھی زیادہ نہیں ہے اور مزرے اثرات بھی ہے اب مایو کلینک نے جرمنی اور ہولینڈ کے سائنس دانوں کے ساتھ مل کر ویکسین ٹکنالوجی کا اہم جزو میسنجر آر این اے استعمال کیا ہے جو پہلے ہی دنیا بھر میں منظور کیا جا چکا ہے اور استعمال ہو رہا ہے چوہوں پر مشتمل ایک تحقیق کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ میسنجر آر این اے کو بغیر کسی موزر اثرات کے ہڈیوں کو دوبارہ بنانے کے لیے کم مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے مزید یہ کہ اس طرح سے بنائی جانے والی نائی ہڈیوں کا میار بھی بی ایم پی ٹو کے ذریعے بننے والی ہڈی سے کافی بہتر ہے محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ میسنجر آر این اے ہڈیوں کی تخلیق نو کے لیے ایک اچھا انتخاب ہے کیونکہ اس طریقے میں دوبارہ ٹوز دینے کی ضرورت نہیں ہوگی نتائج نے ظاہر کیا کہ میسنجر آر این اے طریقہ استعمال کرنے کے بعد پیدا ہونے والی بافتوں کی نائی نشنما بائیو مکینیکل طور پر متبادل طریقے سے بہتر تھی اور نگرانی کے آٹھ ہفتوں کے دوران اسی طرح برقرار رہی ماہرین کے مطابق انسانی ہڈی دو طریقوں سے بنتی ہے ایک خلیات سے ہڈیوں کے خلیات کی براہ راست تشکیل یعنی وہ ابتدائی خلیات جو ہڈی خون اور ٹیشوز وغیرہ کی نشنما کرتے ہیں یا جس میں کارٹلیج کرکری ہڈی پہلے بنتا ہے اور پھر ہڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے ان میں پہلے والا طریقہ یعنی بی ایم پی ٹو تھراپی استعمال کرتی ہے جبکہ میسنجر آر این اے طریقہ اکار میں یہ باد والا طریقہ استعمال ہوتا ہے اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایم آر این اے تھراپی ہڈیوں کی گہری چوٹ اور نقصان کا ازالہ کرنے اور دوبارہ افضائش میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے